اسے جارہے ہیں سکلا دوستو آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرسن ہے جو کئی پریچھاں پوچھے گئی ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دو ازار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کینٹ میں اپنا اس کو اور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فیشٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر فیشٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے کس بائٹمن کا کیم کلنے ہیں سائنوں کو بالا مین ہے سب ہی اس کا آنسر کریے کششن نمبر فیشٹ کے لیے آنسر دیجئے گا سب ہی کو گوڈ ایبننگ گوڈ ایبننگ دوستوں اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر فیشٹ کے لیے اگر کوئی کششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ آپ کو بتائے جائیں بسے بھی رہاں سے سنیے تکات پرکشہ میں ان سے بھی کششن پوچھے جاتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر 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 آنس آنسر کریے کششن نمبر دو کے لیے سب اس کا آنسر کریے کششن نمبر دو کے لیے جیلوں کے عدین کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں جیلوں کے عدین کو کیا کہا جاتا ہے سب ہی آنسر کریے بہت اچھے جسنا بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیئر کیجئے چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب پیجئے ویل آئکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکے اس کا آنسر کریے گا جیلوں کے عدین کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا لیمنو لوجی جیلوں کے عدین کو لیمنو لوجی کہا جاتا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جسنا بھی کششن نمبر دو کا آپسن نمبر سی بھیا ان کا سیود تر ہے اس کا آنسر کریے کششن نمبر تین کے لیے پارسیک کیا ماتنے کی کہایے یہ پوچھا ہوا کششن ہے پریچھا میں سی جیل کی پریچھا ہم پوچھا گیا تھا بلکل اسی پرکار سے پارسیک کیا ماتنے کی کہایے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لی جائے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بادی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بیرگو دوستوں پارسیک کیا ماتنے کی کہایے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا خگولی دوری اس کا رائٹ آنسر ہے پارسیک سے خگولی دوری کو ماتنے کی کہایے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے پالٹی سمندد کوششن ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم لکھن میں سے کون سنچھے سکھا کی اعتقار سے سمندد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے آپ کو بتانا ہے نم لکھن میں سے کون سنچھے سکھنا کی اعتقار سے سمندد ہے یہ بہت سی پریکش آم پوچھا ہوا کشہ نے اس کا رات انسر کیا ہوگا اس کا رات انسر игра آپسے نمبر اچھو ہوگا یاش آبسے نمبر ایس کا رات انسر ہے اِنجوچے رہے گیشت ایک کیسے اے س penis کیت کی ا BIسے سان بھر آر امchod reson ہے اٹ ونٹی ون اے تو اپسے نمبر اے اس کا رات انسر ہے اbeit دیکھ گا یہ ایک پھنڈیا 몇ہ ہے اس کا اعتکار je بھی ہیں بہت اچھا ہے جس نے بھی کوششن نمبر 4 کا اپسن نمبر ایڈیا ان کا سہی اتتا رہے ہیں کیسے اپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لیے داروار سنگرالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا داروار سنگرالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے نئی دلی، ہریانہ، پنجاب یا پھر راجستان اس پرکار سے آنسر ہیں تو سبی اس کا آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستوں داروار سنگرال ہے کہاں پرستید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ہریانڈا میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا داروار سنگرال ہے ہریانڈا میں استید ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر 5 کو آپسن نمبر بی دیا ان کا صحیح اتر ہے یا سinhas no. 20 کا right answer ہوگا بہت اچھے اس کا answer کریے question no. 6 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question no. 6 کے لیے بھارت کے سمدان سبا کا سمدانک صلاہ کا کون تھا اس کا right answer کیا ہوگا جو بھارتی سمدان سبا تھی اس کے آپ کو بتانا ہے سمدانک صلاہ کا کون تھے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی answer کریے question no. 6 کے لیے بہت enlarگوڑ دوستوں 22 سمدان سبہ کے سمدانک سلاہکار کون تھے اس کا رات انسر کیا ہوگا اس کا رات انسر آپسن ہمبر سی ہوگا بی این راؤ 32 سمدان سبہ کے سمدانک سلاہکار تھے تو اس کا رات انسر ہوگا باقی اگر ہم آپسنز کی بات کریں سب ہی دیان سے سنیے ڈاکٹر آجین پرسار 32 سمدان سبہ کے ستھائیت دیکھتے اور یہ آنگے چل کر بھارت کے پہلے راشت پتی بنی تھے اس کے بعد آپسن ہمبر بی کو دیکھے گا جوال لال نہرو بھارت کے پہلے پردھان منتری تھے اس کے ساتھ ہی بھارت کے پہلے بھدیس منتری بھی تھے جوال لال نہرو سچدان انسنہ بارتی سمدان سبا کے اس تھائی ادیقش تھے تو چارہ آپسن کو یاد رکھیں امپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتی سے جس نے بھی کوشن ہمبر سکس کا آپسن نمبر سی بھی ان کا سہی اتر ہے یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بی این راؤ بھارتی سمدان سبا کے سمدان ایک سلاکار تھے تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے گوڈ اس کا آنسر کریے کوشن نمبر سیون کے لیے سبھی آنسر کریے کوشن نمبر سیون کے لیے نالندہ کے دھرم کا پرچین سکھر سلسان تھا عیسائی جین بود اسلام اس پرکار سے آپسن سے بہت اچھے سبھی آنسر دیجئے گا کوشن نمبر سیون کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بہت دھرم کا یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے نالندہ بہت دھرم سے سمدنے تھے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر سیون کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ اب اس کا آنسر کریے سب سے لچیلہ سمدان کس دیز کا مانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ سب سے لچیلہ سمدان کس دیز کا مانا جاتا ہے امیرکہ بھارت بیٹین یا پھر رسیہ کا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بیٹین کا یا آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے بیٹین کا سمدان سب سے لچیلہ سمدان مانا جاتا ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بیٹین کا جو سمدان ہے آ لکھے سمدان ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے لکھت سمبنان ہے پوچھا جاتا ہے کوششن پریچھا میں سب سے بڑا لکھت سمبنان کس تیز کا ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں بھارت کا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے کوششن نمبر نائن کے لیے آنسر دیجئے می میو جنگ می لائی پوچھتا کس نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر نائن کا کوششن میں پوچھا گیا ہے می میو جنگ می لائی پوچھتا کس کے دوارے لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہت دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پندر ربی سنکر یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے ربی سنکر نے می میو جنگ می لائی پوچھتا لکھی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا ربی سنکر کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے سبھی آنسر کریے آپ کو بتانا ہے چلی کی کرنسی کیا ہے چلی کی کرنسی پیسو یورو ڈالر پاؤنڈ اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا آنسر کریے چلی کی کرنسی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ایوگا پیسو پیسو چلی کی کرنسی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ٹین کا آپسن نمبر ایوگا سیود تر ہے آپسن نمبر ایوگا آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارے کے لئے آپ کو بتانا ہے فیجی کی رات دھانی کیا ہے کابل سبا بیجنگ یا پھر تھمپو اس پرکار سو اپسنس ہیں تو سبیس کا آنسر کریے کوششن ہمبر گیارک لیے بیارکور دوستہ ہوں اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر بھی ہوگا صبح یا سوپسن ہمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بھیجی گراد دانی صبح ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کابل افغانستان کی راد دانی ہے بیجنگ چائنہ گراد دانی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور یہ جو تھمپو ہے کہاں کی رائٹ دانی ہے ہمپو بھوٹان کی رائٹ دانی ہے تو چارہ اپسنس کو یاد رکھئے جس نے بھی کوششن ہمبر گیارہ کا اپسن ہمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے یا سوپسن ہمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بیجی گراد دانی صبح ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا انصر کریے کوششن ہمبر بارک لیے راشتی مانواتکار آئیو کی ستھاپنا بارک میں کب ہوئی تھی پریچہ ہم پوچھ سکتے ہیں راشتی مانواتکار آئیو کا دیکھ جو بولٹ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے پریچہ میں ہیٹ کوارٹر کہاں پر ہے کیا پوچھا جاتا ہے راشتی مانواتکار آئیو کا ہیٹ کوارٹر مکھیالے کہاں پر ہے نئی ڈلی میں ہے کہاں پر ہے نئی ڈلی میں بہت سی پریچہ ہم پوچھا ہوا پریچہ ہے آپ توکں یاد رکھئے گا اور جو راشتی مانواتکار آئیو کی ستھاپنا ہے 1993 میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1993 میں استعاپنا ہوئی تھی اس کا ہیڈ کوارٹر مکھیالے نئی بلی مستد ہے سی کریکٹر آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے سہی سومیلت نہیں ہے چارہ اپسنز کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے ان میں پوچھا گیا ہے ان میں سے کون سا یوگ میں سہی سومیلت نہیں ہے گڑی پڑھوا مہاراشت یہ کوشن میں نے آپ کو پہلی بھی ایک بار بتایا ہے تو آپ لوگ رائٹی آنسر کریے اس کا رائٹی آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے گڑ اس کا رائٹی آنسر آفٹر نمبر بھی ہوگا بیساکی اتھا پڑھوا مہاراشت سے سمندت نہیں ہے جو بیساکی ہے مختہ کہاں سیلیبریٹ کی جاتی ہے کہاں منائی جاتی ہے پنجاب میں بیساکی کو پنجاب میں منائی جاتا ہے پنجاب سے سمندت ہے اس کا آنسر کریے کشن نمبر بھی ہاں ان کا سیلیبریٹ کیا ہے پاکی آپ لوگ رکھیں گا گڑی پڑھوا مختہ مہاراک سے سمندت ہے چٹ پوجا بیہار سے درگہ پوجا بیساکی پنجاب سے سمندت ہے تو بیساکی آنسر ہے جس نے بھی کشن نمبر بھی ہاں ان کا سیلیبریٹ کیا ہے یا پنجاب میں منائی جاتا ہے اس کا آنسر کریے question number 14 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 14 کے لیے سرکہ کا کیمکل لیم کیا ہوتا ہے دوستو سرکہ کا آپ کو کیمکل لیم بتانا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer آپ سے number V ہوگا ashtick acid یا آپ سے number 20 کا right answer ہے سرکہ کا resigning نام ashtick acid ہوتا ہے تو 20 کا right answer ہے جس نے بھی question number 15 کا آپ سے number V دیان کا سہی اتر ہے good اس کا answer کریے question number 15 کے لیے پانی کا گھنت ادکتہ ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی جلدی سے answer کریے question number 17 کے لیے question number 15 ہے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پانی کا گھنت ادکتہ ہوتا ہے 0 degree Celsius پر 50 degree Celsius پر 4 degree Celsius پر یا پھر 100 degree Celsius پر اس کا right answer option number C ہوگا 4 degree Celsius پر یا پھر 100 degree Celsius پر یا پھر 100 degree Celsius پر پانی کا گھنت ادکتہ ہوتا ہے 4 degree Celsius پر تو 30 کا right answer ہے جس نے بھی question number 15 کا option number C بھی ان کا سہی اتر ہے یا پھر 100 number C اس کا right answer ہوگا very good dostum اسی ترکار answer کریے C correct answer ہوگا اس کا اس کا answer کریے question number 16 لیے سبھی اس کا answer کریے question number 16 لیے آپ کو بتانا ہے ایک گینڈے کا سینگ devastation کس protein کے بنے ہوتے ہیں سبھی جلدی سانسہ کریے پہلی بار تو آپ لوگ یاد رکھیے گا پریچھا میں question پوچھا جائے گا گینڈے کا سینگ یا پھر مانوں کے بال مانوں کے ناکھون یا جو کھور ہوتے ہیں کس سے بنے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھیں protein کے بنے ہوتے ہیں اب پوچھ سکتے ہیں کس protein کے بنے ہوتے ہیں 캐�ریٹن نامک protein کے بنے ہوتے ہیں کس protein کے بنے ہوتے ہیں verschiedene نام پروٹین کے بنے ہوتے ہیں ڈیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی قیوشح نمبر سولہ کا اپسے نمبر ڈیز آنسر سے اتر ہے کہ آپ سے نمبر ڈیز کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چل تو یہاں کہ بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریئے سیویت نمبر سیونٹین کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریئے سیویت تر ہوگا بھارت کی پہلی محلی مخ structure آئیو تک کون تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے کوششن نمبر سیوٹین کے لیے بیٹھ گوٹ دوستوں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ مکھ چناؤ آیوکتی کون تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رائٹ آنسر آپسن نمبر تھی ہوگا رما دیوی یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے رما دیوی بھارت کی پہلی میلہ مکھ چناؤ آیوکتی تھی سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیبنٹین کا آپسن نمبر سیدھیا ان کا سید ترم سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے باکہ آپ لوگ یاد رکھے گا جتبہ دیوی بھارت کی پہلی میلہ راشت پتی ہیں آپ لوگ یاد رکھے میرا کمار پہلی میلہ لوگ سواد دیکھ چھے ہیں ان سے بھی کوششن پوچھے جاتے ہیں پریچھا میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے گانا پکچی بیار کہاں پر استد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گانا پکچی بیار کہاں پر ہے اسا موٹسہ راجستان یا پھر تیلنگانہ میں اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گانا پکچی بیار آپ کو بتانا ہے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی راجستان میں آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے راجستان میں گانا پکچی بیار استد ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 18 کا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا گانا پکچی بیار راجستان میں ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیرگ گوڈ اس کا آنسر کریے پاک اسٹیٹ کین دو دیشوں کے مد دستے تھے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے پاک اسٹیٹ کین دو دیشوں کے مد دستے تھے پاک اسٹیٹ ایک جل سندھی ہے یہ کوششن میں نے آپ کو کئی بار بتایا بھی تھا اور ابھی پریچھا پوچھا بھی گیا تھا اس کا راٹ آنسر ہے آپسن نمبر D ہوگا بارہ سری لنکا کے مد جو پاک اسٹیٹ ہے بھارت سری لنکا کے مدد ہے تو دیس کا ریٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 19 کا آپسن نمبر دی بھی آنکا سہی اتر ہے آپسن نمبر دیس کا ریٹ آنسر ہوگا بہت اچھے دی کریکٹ آنسر ہوگا بہت دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے آپ کو بتانا ہے دیس کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا پتھار کونسا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا سبی جلدی سے بتائیے دیس کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا پتھار کونسا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا سبی آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا ریٹ آنسر آپسن نمبر 20 ہوگا طبطی پتھار یا آپسے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جو طبطی پتھار ہے بس کا سب سے ہونچا اور سب سے بڑا پتھار ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر ڈیس کا آپسے نمبر ڈی دیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ڈونٹی ون کے لیے نیل گری کی پاڑیاں مکتہ کس راج میں ہے وارت میں سب ہی بتائیے کوششن نمبر ڈونٹی ون کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا نیل گری کی پاڑیاں کہاں پر ہیں تمیل نادو ماشل پردیس اصم یا پھر راجستان میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا کریکٹ آنسر آپسے نمبر اے ہوگا تمیل نادو میں یا آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے نیل گری کی پاڑیاں مکتہ تمیل نادو میں ہیں تو آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 21 کا option number A یہ ان کا سہی حضر ہے yes option number A correct answer ہوگا very good بہت اچھے اسی پرکار سے answer کریے very good دوست ہوں A correct answer ہے اس کا answer کریے question number 22 کے لیے باسا کے آدھار پر غٹت ہونے والا بھارت کا پہلا راج کونسا ہے باسا کے آدھار پر غٹت ہونے والا بھارت کا پہلا راج کونسا سب ہی جلدی سے answer کریے اس کا رائٹا آنسر آپسن پہنگی ForeignURmodation ہhäng گا آن پردیس یافان پردیس اس کا رائٹا آنسر ہے باسا کے آدھار پر گھٹت بھارت کا پہلا راج آن پردیس ہے آپسن پہنگی اس کا رائٹا آنسر ہوگا جس میں بھی کشکوroot بدیا入ی آنکا سیعود تر یافان پہنگی wouldn'tir اس کا آنسر کرئیے کشکو Azerbaijan ڈیس کے لئے سب ہی جلدی سے آنسر کرئیے کشکوuent تیس کے لئے کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے مندرائی تمیل نادو کا نگر ہے مندرائی میں میناکشی مندر استید ہے اور وگئی ندی کنارے بسا ہے جس نے بھی قشن امبر تیز کا ایساً امبر ڈیس کا ریٹ انصر ہے مندرائی ویگئی ندی کنارے بسا ہے تمیل نادو کا سہر ہے تو ڈیس کا ریٹ انصر ہوگا چلی آنکہ اور بڑھتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے اس کا انسر کریے کوششن نمبر 24 کے لئے آپ کو بتانا ہے بینجوئیلا کی رات دھانی کیا ہے اس کا انسر کریے گا بینجوئیلا کی رات دھانی بتائیے کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ انسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کاراکس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے بینجوئیلا کی رات دھانی کارکس ہے دیس کا رائٹ آنسر ہوا گا دیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہے کارکس کریکٹ آنسر ہوا گا یہ پوچھا ہوا کوششن ہے میں 2016 کی پریچے ہم پوچھا گیا تھا بلکل اسی فرقار سے کہ بینجویلا گراد دانی کیا ہے کارکس ہے دیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن nama 25 کے لیے اس فرقار ہے یہ ستھابنا کب ہی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رام کرشن مسن کی ستھاپنا کا ہوئی تھی اس کا کریکٹ آنسر بتائیے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے پریچہ میں اس پرکار سے کوششن پوچھا جائے گا رام کرشن مسن کی ستھاپنا کس نے کی تھی سوامی بیویکا نند نے کس نے کی تھی سوامی بیویکا نند نے کی تھی رام کرشن پرمونس سوامی بیویکا نند کے گروہ تھے اس کا رائٹ آنسر اپسن امبر دی ہوگا اٹین آنٹی سیبن میں اس کا رائٹ آنسر ہے اٹھارہ ستانبے میں رام کرشن مسن کی ستھاپنا ہوئی تھی تو اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر ٹونٹی پائپ کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا سہی اتتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے ستلج نندی کا رک بیدک نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ستلج ندی کا رکھ بیادگ نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے سبھی آپسن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد بازی میں آپ کو آنسر نہیں لینا ہے بیرگور دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سو تدری یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے اگر پوچھا جائے تریقشہ میں ستلج ندی کا رکھ بیادگ نام کیا ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا سو تدری دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جسنا بھی کوششن نمبر ٹونٹی سکس کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا سی اتر ہے یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے پوراس اور سکندر کی لڑائی کس ندی کنارے ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو پوراس اور سکندر کا یدھ ہے اسے ہائی ڈے سپیچ یدھ کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ہائی ڈے سپیچ کے یدھ کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی آپ کو بتانا ہے یہ جو یدھ ہے کس ندی کنارے ہوگا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جھیلم ندی کنارے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جھیلم ندی کنارے ہوگا تھا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کا آپ سے نمبر اے دیا ان کا سہی اتھار ہے یا آپ سے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ ایبننگ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے تمیل نادو کا جلی کٹو کس کھیل سے سمبن دیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں پریقشہ ہم پوچھا جائے گا جلی کٹو کس رات سے سمبن دیت ہے سب ہی یاد رکھیں تمیل نادو سے سمبن دیت ہے ابھی آپ کو بتانا ہے کس کی لڑائیت سمبن دیت ہے تو یہ بیلوں کی لڑائیت سے سمبن دیت ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کا آپ سے نمبر ٹی دیا ان کا سہی اتھار ہے یا آپ سے نمبر ٹیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے سب ہیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے کوششن اس پر کہا رہے اوٹسہ میں پرسید سور مندر کا نرمار کس پنس کے ساس کو انہیں کروایا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہیس کا آنسر کریے ایس ایس ای جی ڈی کا جو اگزام ہے کس سینٹرز کا اگزام کینسل ہوا ہے لگ بک ایٹی ون لگ بک سولہ آزار بچوں کا سب ہی کا نہیں ہوا ہے اس ایس ای کے آفیس ایٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہو کس کا کس کا ایکزام ری ایکزام ہونا ہے سب ہیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر ٹی ہوگا گنگ راجبنس کے آپسے نمبر ٹیز کا رائٹ آنسر ہے جو گنگ راجبنس کے ساسکتے انہوں نے پورسہ میں سور مندر کا نرمار کروایا تھا تو ٹیز کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر 29 کا آپسن نمبر 10 یا ان کا صحیح اتتا رہے یا آپسن نمبر 10 اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے اورچہ کس راج میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی بتائیے اورچہ کس راج میں ہے اس کا رائٹ آنسر دوستوں کیا ہوگا بہت اچھے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بیار مد بدیس اسم یا پھر میگھالے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا مد بدیس میں کہاں پر ہے مد بدیس میں تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر 30 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے وہ اچھا مد بدیس میں ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے بہت اچھے دوستوں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے اچھا کوششن ہے اس کا آنسر کیا ہوگا پہلے کوششن کو سمجھئے ربی آئی کے پہلے بھارتی گورنر کون ہے آپ کو بتانا ہے ربی آئی کے ستاپنا کا ہوئی تھی 1935 میں ہوئی تھی ربی آئی کا ایڈ کو آٹا پوچھ سکتے ہیں ابھی کہاں پر ہے مومبئی میں ہے اور برتمان کا کہشن کریم کا کہشن پوچھ سکتے ہیں برتمان میں آر بی آئی گورنر کون ہے آپ لوگ یاد رکھے سکتی کانداز کون سکتی کانداز برتمان میں آر بی آئی گورنر ہیں اس کا رائٹ اونسر CD دیکھو parl آر بی آئی کے پہلے بھارتی گورنر ہیں تو آفشن نمبر ایس کا رائٹ اونسر ہے اس نے بھی دھڑی بان کا آفشن نمبر اде آنکس زیوت تر ہے یا ساپسے نمبر اس کا رہت آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے پھر دھان منتری گریب کلیان یوجنہ کب سرو کی گئی تھی اس کا رہت آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے پھر دھان منتری گریب کلیان یوجنہ کب سرو کی گئی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا دوہ جار سولہ میں یا آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے پھر دھان منطری گریب کلیان رہی ہو جنا دوہ جار سولہ میں شروع ہوئی تھی کب شروع ہوئی تھی دوہ جار سولہ میں اس کا آنسر کریے کشن نمبر 33 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کشن نمبر 33 کے لیے سنسار کا سربادک سکری جو علا مکھی کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بہت اچھے بس کا سربادک سکری جو علا مکھی کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ آپسن کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باہت ہی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے оперی咱 کریکٹ آنسر آپسن ایمبر بھی ہوگا سوری آپسن ایمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا کلایو یا آپسن ایمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے جو کلایو ہے بس کا سروازک سکری جوالہ مکھی ہے آپسن نمبر ایک کریکٹر آنسر ہوگا یہ ہے کہاں پر پوچھ سکتے ہیں یو ایسے میں ہے کہاں پر ہے یو ایسے میں باقی اگر ہم آپسنس کی بات کریں جوالہ مکھی کہاں پر ہے جاپان میں ہے کوٹو پیکسی کہاں پر ہے اکواڈور میں ہے تو تینہ آپسنس کو یاد رکھیں امپورٹینٹ ہے پرکشہ کی درشتی سے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے اس کا آنسر بتائیے کیا ہوگا اس کا کریکٹر آنسر ہو آپ کو بتانا ہے گوٹم بھد دوارہ جو سات نات میں پہلا دھرم ابدیش دیا گیا تھا اسے کس نام سے جانا جاتا ہے سات نات میں جو پہلا دھرم ابدیش دیا تھا دام میں چک پھرورتن کی نام سے جانا جاتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 34 کا آپسن نمبر سی بھی آنکا سہی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیری گوڈ بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے آپ کو بتانا ہے پھپٹین سیونٹی سیون میں امریس سر کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہاں سے کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے دوستوں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پندرہ سہ ستر میں امریس سر کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں امریس سر کی ستھاپنا کا بھی پندرہ سہ ستر میں ہوئی تھی امریس سر ہے کہاں پر پنجاب کا ایک نگر ہے اور امریس سر میں سوڑ مندر بھی ہے سوڑ مندر سکھ ادام سے سمندت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر بھی ہوگا گروہ رام داس نے آپسن ہمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے گروہ رام داس نے ہم نے سر کی ستھاپنا کی تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی اس کا آنسر کریے کوششن ہمبر 36 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے سبھی اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے آپٹکل فائبر کس صددان پر کام کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن ہمبر 36 ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے جو آپٹکل فائبر ہے کس صددان پر کار کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر سی ہوگا پوڑ آنترک پرابرتن سیس کا رائٹ آنسر ہے آپٹکل فائبر پوڑ آنترک پرابرتن کے صددان پر کار کرتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن ہمبر 36 سکس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے آپ کو بتانا ہے ناٹس آست کے رچہتہ کون تھے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ناٹس آست کی رچنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بھرت مونین ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بھرت مونین ہے ناٹس آست کی رچنا کی تھی تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 36 من کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے وہو کا فل فارم بتائیے سب اس کا آنسر کریے WHO کا پھل فارم بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہرگوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ورڈ ہیلتھ اوگنائی جیسن یہ آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے WHO کا پھل فارم ہوتا ہے بس سوار سنگٹھن ورڈ ہیلتھ اوگنائی جیسن WHO کی ستھاپنا پوچھ سکتے ہیں کب ہی تھی سات اپریل 1948 میں ایک کوششن اور پوچھ سکتے ہیں WHO کا مکھیال ہے کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سویجر لینڈ کے جینیبا میں WHO کا مکھیال ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے سی این جی کا پھل فارم کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے بتائیے سی این جی کا پھل فارم کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کمپریشٹ نیچرل گیس یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے سی این جی کا پھل فارم ہوتا ہے کمپریشٹ نیچرل گیس ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا سی اتر ہے یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے سبی اس کا آنسر کریے کوانٹم صددان کو کس نے پرتبادت کیا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ایبننگ سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر چالس کے لیے آپ کو بتانا ہے کوانٹم صددان کے پرتبادت کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا میکس بلینک جس آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوانٹم صددان کے پرتبادت میکس بلینک ہیں بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ہمیں کوششن نمبر چالیس کا آپسہ نمبر بی بیا ان کا سہی اتھر ہے یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ ایبننگ بہت اچھے چلی آنگی بڑھتے ہیں بیٹ گر دوستان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٢ونٹی ون کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٢ونٹی ون کے لیے آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو ہیٹ کوارٹر بتانا ہے ممبائی نئی دلی کول کٹا یا پھر چین نہیں اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر ایس کا رائٹ آنسر ہے ممبائی میں آپ لوگ یاد رکھیں ایس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی قششن نمبر ٢ونٹی ون کا ایس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بائیو یان کے صدحان پر کار کرتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بائیو یان کے صدحان پر کار کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر اے ہوگا برنولی کے صدحان پر یا آفٹن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بائیو یان برنولی کے صدحان پر کار کرتا ہے آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگر پوچھا جائے بائیو یان کا عوض کار کس نے کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے رائٹ بندوں نے بائیو یان کا عوض کار کیا تھا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے کس کے اس آنسر کو پرانچین وارت کا سوڑیم کار کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کس کے ساسن کار کو پرانچین وارت کا سوڑیم کار کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب ہی آنسر کریے جلدی سے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر یہ ہوگا گپت بنس کے ساسن کار کو یا آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے گپت ساسن کو سوڑیم کار کہا جاتا ہے پرانچین وارت کا آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر 43 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سی اتر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی پور کے لیے بیتلا راشتی ادھیان کہاں پر ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بیتلا راشتی ادھیان کہاں پر ہے جھار کنڈ ہو سا کرناٹک یا پھر اترہ کنڈ میں اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جھار کنڈ میں یا ساپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے دیتلا راشتی ادیان جھار کنڈ میں ہے تو اپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پورٹی پور کا اپسن نمبر ایدیا ان کا سیود ترین یا ساپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیرگو دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی فائب آپ کو بتانا ہے گررررہ چلی آنسر لائے جاتا ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں کوششن پریچھا پوچھا جائے گا کوششن اس پرکار سے پوچھا جائے گا پہلی آنسر پرستان دوسرے آنسر پرستان کے بھی کم سے کم کتنا انتر ہونا چاہیے تو کم سے کم چھ مہینے کا انتر ہونا چاہیے سکس منتس کا اس کا آنسر آفن نمبر ایو کا لوگ سباہ میں یا ساپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے لوگ سوا میں لائے جاتا ہے وصفات رستا ہو اپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے ویٹامین بی سیون کا کیمکل نیم کیا ہوتا ہے what is the chemical name of بائٹمن بی سیون اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا بائو ٹین یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بائو ٹین بائٹمن بی سیون کا کیمکل نیم ہوتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا what is the national sport of سری لنکا سری لنکا کا راشتی کھیل بتائیے کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے اچھے ساپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بالی بال یا ساپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جو بالی بال ہے سری لنکا کا راشتی کھیل ہے ساپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 47 کا آپسن نمبر ایڈ گیا ان کا صحیح اتر ہے یا ساپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے پنڈیت ڈھیم سین جو سی ساستری سنگیت کی کس پرمپرہ سمبندیت ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا پنڈیت ڈھیم سین جو سی ساستری سنگیت کی کس پرمپرہ سمبندیت ہے اس کا راعت آنسر آپسن ایمبر ڈ ہوگا ہندوستانی یا آپسن ایمبر ڈیس کا راعت آنسر ہے ہندوستانی سے سمبندیت ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی نائن کے لیے آپ پتانا ہے کس سہوال کو انترکچ سہوال کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چار آپسن آپ کو دیئے گئے ہیں ان میں سے کس سہوال کو انترکچ سہوال کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے امید داری گوڑ آپ کا رائٹ آنسر ہے سیما آپ سے ایک کیرتی آپ کی رائٹ آنسر ہے سیف آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے ایسو ان لوگوں رائٹ آنسر دیئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کلوریلا یا آپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جو کلوریلا سہوال ہے انترک سہوال کے نام سے بھی جانی جاتی ہے سیت کا رائٹ آنسر ہے چاہ کریکٹ آنسر ہوگا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے جوگی ترسہ سیو کماری کلدیپ فائر گل انسی آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں سونی آپ لوگوں کی بھی رائٹ آنسر ہیں ارسی آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریئے کوشن نمبر پچاس کے لئے کچھ پڑی کہاں سمند ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریئے کوشن نمبر پچاس کے لئے سونی بیری گوڑ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کا کچی پڑی کس رات سے سمبندیت ہے آنسر دیس اتب دیس مہراشت یا پھر گجرات سے اس کا رات آنسر آنسر نمبر اے ہوگا آنسر دیس سے یا آنسر نمبر اے اس کا رات آنسر ہے آنسر دیس سے سمبندیت ہے کوششن نمبر اے اس کا رات آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آنسر نمبر اے دیا ان کا زیوتر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے رام کرشنم پرامنس کا مول نام کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا رام کرشنم پرامنس سوامی بیویکا نن کے گروہ تھے ان کا مول نام بتائیے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہت گوڑ دوستان گوڑی بننگ اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر اے ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا رام کرشنم پرامنس کا مول نام گدا دھر چٹو پات دیا تھا کیا تھا گدا دھر چٹو پات دیا اگر پوچھا جاتا پریکٹ آنسر میں کوششن سوامی بیویکا نن کا مول نام کیا تھا بچپن کا تو آپ لوگ یاد رکھئے یہ الگ کوششن ہے سوامی بیویکا نن کے گروہ تھے رام کرشنم پرامنس ان کا نام پوچھا گیا ہے مول نام کیا تھا گادہ دھر چٹو پادیا ہے تو آپسہ نمبر ہی کریکٹ آنسر ہوگا انہی کے نام پر اٹھارہ ستانوے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سوامی بے کانند نے رام کرشن پرامنس کی سوری رام کرشن مسن کی استحفنہ کی تھی کب کی تھی اٹی نائنٹی سیون میں تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا چل یہاں گی بڑھتے ہیں سویس کا آنسر کریے سویس کا آنسر کریے بیس سے اٹیاز کی جلک پستک کس نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں آپ کو بتانا ہے بیس سے اٹیاز کی جلک پستک کی لکھا کون ہے بال گنگا در تلک جوال لال نہرو موتی لال نہرو ہرون سرائی وچن گوڑی بننگ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا جوال لال نہرو یہ اپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جبال لال نہرو نے بس سے اتیاز کی جھلک نامک پستک لکھی ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا ایک اور پستک پوچھی جاتی ہے ڈسکابری آف انڈیا بھارت کی خوج نامک پستک کس نے لکھی ہے تب بھی آپ لوگ یاد رکھے جبال لال نہرو نے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تریپن کے لیے اتیاز سے سمندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کس کے دربار میں سجدہ پیوز کی پرتھا تھی کس نے سروں کی تھی یہ پرتھا سجدہ اور پیوز کی پرتھا کس نے سروں کی تھی اس پرکار سوپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا بلون نے اس کا رائٹ آنسر ہے بلون نے سجدہ پیوز کی پرتھا سنوں کی تھی اچھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اچھا اس کا رائٹ آنسر ہے نی ٹو گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے بھارت کا پرتھم ناپ کی پریچھڑ کہاں کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیے بھارت کے جو پہلا ناپ کی پریچھڑ ہے کہاں پر کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر بھی ہوگا پوکھرینڈ میں آپسن ایمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے پوکھرینڈ میں بھارت کا پرثم ناپ کی پریچھڑ کیا گیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا پوکھرینڈ کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 55 کے لیے آپ کو بتانا ہے جب اورنگ جیب کی مرتیو ہوئی تھی اس سمیہ مراتھا سامراج کس کے آنٹوں میں تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اس پرکار سے بھی question پوچھا جاتا ہے اورنگ جیب کی مرتیو کا وہی تھی 1707 میں 1707 میں اورنگ جیب کا ندھن ہوگا تھا ابھی آپ کو بتانا ہے اس سمیہ مراتھا سامراج کس کے آنٹوں میں تھا اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا تارہ بھائی کے آنٹوں میں option number D اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا option number D کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے question number 56 کے لیے سب اس کا آنسر کریے question number 56 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کا کونسا پہلا حرید بندرگاہ ہے یہ اچھا question ہے important ہے پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں اس کا رائٹ آنسر بتائیے نمی میں سے کونسا بھارت کا پہلا حرید بندرگاہ ہے دین ڈیال بندرگاہ پارہ دی پورٹ کانلہ پورٹ ہلدیا پورٹ اس پرکار سے options ہیں اس سب اس کا آنسر کریے question number 56 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا ہلدیا پورٹ yes option number D کا رائٹ آنسر ہے ہلدیا پورٹ کہاں پر ہے پوچھ سکتے ہیں بیسٹ منگال میں ہے کہاں پر ہے پسچے منگال میں ہے بھارت کا پہلا عرید بندرگاہ ہے تو D کا رائٹ آنسر ہے کیا correct answer ہوگا option number D کا رائٹ آنسر ہوگا ہلدیا پورٹ correct answer ہوگا اس کا yes اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 57 کے لیے آپ کو بتانا ہے what is the full form of IPC IPC کا full form کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا IPC کا full form آپ کو بتانا ہے کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا Indian penal court yes option number C اس کا رائٹ آنسر ہے Indian penal code IPC کا full form ہوتا ہے کیا ہوتا IPC کا full form Indian penal code اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question number 57 کا option number C یا ان کا صحیح اتر ہے یا option number C اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں good اس کا آنسر کریے question number 58 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 58 کے لیے سردار بلہ بھائی پٹیل نے نمنہ میں سے کس کا نیترت کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سردار بلہ بھائی پٹیل نے نمنہ میں سے کس کا نیترت کیا تھا اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا بار دولی ستیہ گرہے گا اس کا رائٹ آنسر ہے جو بار دولی ستیہ گرہے کب ہوا تھا 1968 میں ہوا تھا نیترت کیا تھا سردار بلہ بھائی پٹیل نے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے question number 59 کے لیے بکرم سارا بھائی انترک چھیندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر ہے question number 59 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے بکرم سارا بھائی انترک چھیندر کہاں پر استید ہے بانگلرو تروناند پرم ہیدر آباد یا پھر نانابدی جن میں سے کوئی نہیں اس پرکار سارا آپسنس ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا تروناند پرم ہے یا سارا نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے تروناند پرم کہلہ کی رات دانی ہے اور تروناند پرم ہے بکرم سارا بھائی انترک چھیندر لیتے ہیں تو بیس کار آنسر ہوگا جس میں بھی question number 59 option number بی یا انکارcket اید تھا بہت اچھے اس کا آنسر کریے question number سارا سبیس کا آنسر کریے question number سارا کے لیے پرانوں کی کل سنکھیا کتنی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیہ جلدی سے بتائیے پرانوں کی کل سنکھیا کتنی ہے اس کا رائٹ آنسر option number 3 ہوگا इتین yes option number 3 سیز کا رائے ٹانٹ سر ہے پرانوں کی ک steals اٹھا رہے ہے کیا ہوجادar Mama بیٹ بہت اچھے دوستان چلیے تو مہته سک料س میں نے جی کے مسائح ہم Shirin geski ایک روپ آپ سب ہی کو یہ واحد ہیはいوہ سب جب جسحمقی دوہ چلی ایک اس کے جاتر nhất ہوجانوں کا ساتھ کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئکن کو پیس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی پیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کارڈ بجے اس پیسل جی کے جیس کا سیسن ہوتا ہے ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح دس بجے اسے بھی آپ لوگ جوائن کیجئے بہت اچھے چلیے پسند لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کبھر واشنگ